اسلام علیکم دس محرم جیسے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ انہا کی شہادت کا دن ہے اسی دن کے توسط سے آج میں آپ سے حضرت امام حسین رضی اللہ انہا کی شہادت کا دن دہلا دینے والا واقعہ شیئر کر دیں گے ویڈیو اچھا لگے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اہلِ بیتِ نبوت کی افراد جب ایک ایک کئی شہادت پار گئے تو آخر میں حضرت امام حسین رضی اللہ انہا نے میدان میں آنے کا ارادہ فرمارا حضرت سین العابدین جو اس وقت بیمار تھے امام آلہ مقام کے پاس آئے اور عرض کیا ابباجان مجھ پر ایسے زیادتی تو نہ کیجئے میرے ہوتے ہوئے آپ میدان جنگ میں جائیں یہ مجھے گوارا نہیں میں بھی اپنے باقی بھائیوں کے طرح اپنے نانا جان کا دیدار کرنا چاہتا میں بھی اپنی دادی کی بارگاہ میں سرکھ روح ہونا چاہتا آپ شہادت کا جان پینے کی باری میری ہے آپ رجل دانہ نے فرمایا بیٹا تمہیں دان جنگ میں نہیں جائے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کا ہر جراب گل ہو چکا ہے ہر پھول مرجھا چکا ہے اب میری نسل میں فقط تو ہی باقی آئے گیا ہے مجھے تو شہید ہونا ہی ہے اگر تو بھی شہید ہو گیا تو میرے نانا کی نسل کیسے جائے گی تجھے اپنے نانا کی نسل کی بقا کے لیے زندہ رہنا ہے چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ امام دین عابدین کو چھوڑ کر خود میدانے کربلا میں اتوئے مقابلے میں آپ دیر تک یزیدیوں کو وسال جہنم کرتے رہے بورے یزیدی لشکر میں کرہم بچا ہوا تھا حضرت علی شیر خدا رضی طلالہ کا یہ بیٹی تلوار لے کر جس طرف نکل جاتا یزیدی لشکر خوف زدہ بھیڑیوں کی طرح آگے پھر گھنے لکھتا آپ اپنی شمشیر کے لب لب پیاس بے وفا و مکبرست اپنیوں کے خون سے بجھاتے رہے اور خود تلواروں کے نیزوں کے بار سہتے رہے اس مارکہ کے دوران آپ رضی طلالہ نے حکوم بہت پیاس رہے آپ نے پانی کے لیے درائی فراخ کا روک کیا مگر دشمن سخت مضاحمت کرنے لگا اچانک ایک تیر آیا اور آپ کے چہرہ کو زخمی کر دیا آپ نے تیر کھیل چھنکا دا پھر ہاتھ چہرے کی طرف اٹھائے تو دونوں چلو خون سے بھر گئے آپ نے اپنا خون آسمان کی طرف اچھار دیا اور خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا الہی میرا شکوہ تجھی سے ہے دیکھ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے ساتھ کیا برتاؤ ہو رہا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ دن کا طویل حصہ میدان میں کھڑے رہے اگر لوگ چہتے تو فوراں آپ کو قتل کر دیتے لیکن ہر شخص دوسرے پر ٹالتا رہا کیونکہ حسین رضی اللہ علیہ کا گناہ کوئی بھی اپنے ذمہ نہ لینا چاہتا تھا آخر شمر نے کہا تمہارا برا ہو کیا انتظار کر رہے ہو کام تمام کیوں نہیں کرتے اب ہر طرف نرغہ ہوا آپ نے پکار کر کہا کیا میرے قتل پر ایک جسرے کیوں بھارتے ہیں واللہ میرے بعد کسی بندے کے قتل پر اللہ تعالیٰ اتنا ناخوش نہیں ہوگا جتنا میرے قتل پر ناخوش ہوگا شمر کے اکسانے پر یزیدی لکشر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے ٹوٹ پڑا زیرہ پنچھریک نے آگے بھڑھ کر آپ کے بائیں گندے پر تلوار مات جس سے آپ لڑکھڑا گئے اس پر سب حملہ آور پیچھے ہٹ گئے پھر سنان ابی عمر نے آگے بھڑھ کر آپ کو نیزہ مارا جس سے آپ گھائی ہو کر گر پڑے سنان نے سواری سے اتر کر آپ کو زباہ کر دیا اور سر تن سے جدا کر کے خولہ بن جزید کے حوالے کر دیا جزیدی لشکر کے بدبختوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک کے تمام کپڑے اتار لیے اس قدر ظلم و ستم ڈھانے کے بعد بھی جزیدیوں کا جذبہ بغض و انار ختم نہ ہوا انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے جسم اتھر کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر کے ریزہ ریزہ کرتا یہ تھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہادت کا دل دہنا دینے والا واقعہ جو واقعی ایک نواستہ رسول لیے ایسے قربان دے سکتا تھا ہم جیسے گناہگار سیاہ کار لو ایسے کیا اس سے کئی گناہ چھوٹی قربانی دینے سے دریح کرتے ہیں اور اسی اسلام کی خاطر ہمارے نواستہ رسول نے اپنی اور اپنے خاندان کی قربانی دے دا اللہ تعالی ہمیں اس اسلام کی استقامت اور اس پر ثابت قدم اور اس پر عمل کرنے والا بنائے آمین یا رب دل آمین